سرکل آف انفلوئنس یہ سینٹرل پلیس پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے گرد جو ہے وہ حلکہ بنتا ہے اس رینج میں جو جو آئے گا وہ آپ سے انفلوئنس ہوگا مثال کے طور پہ چھوٹا بچ یہ بچی ہے یا وہ بچہ ہے اس کا ابھی سرکل چھوٹا ہے اس کی دنیا چھوٹی ہے اس کی دنیا میں اس کے گھر والے ہیں جب بچہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی تو ماں باپ اس کی دنیا ہوتے ہیں زیادہ زیادہ بہن بھائی اس کی دنیا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہی دنیا جو ہی وہ گھر سے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ سکول یہ بھی ایک دنیا ہے یہی دنیا ہے گھر سکول سکول کے کچھ کلاس فیلوز اس کی وہ دنیا ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی بڑی ہوتی جاتی دنیا جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کی دنیا میں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہو سکتے ہیں depending upon your activities جو بھی ہیں اب وہ اورہ کے اندر magnetic field ہے آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر at a time رحمت اللہ کی برستی ہے یا لانت برستی دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو برس رہی ہے اب جب ہم ایسے آدمی کے گرد بیٹھیں گے اس اورہ میں جائیں گے اگر تو اس پر رحمت برس رہی اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا اس کا ہم پہ بھی اثر آئے گا اور لانت برس رہی ہے تو اثر ہم پر بھی آئے گا مثال کے طور پر پچھلے دنوں برہ باری ہوئی اولے پڑے پتا چلا جی خیرپورٹ آمے والی میں اولے پڑے ہیں یہاں ایسی تھنڈی ہوا چل دی تھی لوگ سین میں بیٹھے ہوئے تھے پنکھا کہتے ہیں آج ایسی لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چلا دی یہاں تو اولے نہیں پڑے لیکن آپ نے یہ سنا کہ یزمان میں اولے پڑے ہیں یا لودرا میں پڑے ہیں اس کا اثر آیا ہے اسی طرح جب ایک انسان پہ رحمت پر اثر ہی ہوتی ہے اور آپ اس کے گرد ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ پہ اس کا اثر آتا ہے ایک فکرہ میرے ذہن میں آرہا ہے انگلیس لینگویج کا میں بھی طالب علمو کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں کس جگہ بیٹھے ہیں وہ آپ کی ورث کا قیون کرے گی یہ چیز کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں پھر میں نے نٹ بولڈ کی ایک پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں یہ ایک چھوٹا سا نٹ ہے اس کو نا آپ تھوڑا سا بڑا اتنا بڑا کر لیں جو ریلوے ٹریک کے اوپر لائنز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے لائنز ہے نا ریلوے ٹریک لائنز اس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس طرح کا ایک نٹ بولڈ جو ہے وہ بڑا تصور کر لیں یہ کباری کی دکان پہ پڑا ہو کسی نے اگر وہاں سے اس کو چوری کر لی ہے نا تو اس کو وہ زیادہ زیادہ ایک تھپڑ مار دے گا یا اس کو ایک ہاتھ گالی بھی دے دے گا یا تمہیں شرم نہیں آتی ہے اٹھا لیا تم نے یا گم ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہے گا چلو یار یہ کبار ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے کباری کی دکان پہ پڑا ہو لیکن پچھلے دنوں مجھے معلوم ہوا کہ اگر کسی بند نے اس نٹ کو ریلوے ٹریک سے اتار کے چوری کر لیا ہو اور وہ پکڑا جائے تو اس کو سزائے موت ہو سکتی کیونکہ وہ ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں وہی نٹ ہے کباری کی دکان پہ پڑا ہے تو زیادہ زیادہ کیا اس کی ورث ہوگی کیا احسیت ہوگی لیکن اس کی لوکیشن چینج ہوگی وہ چلا گیا ریلوے ٹریک کی لائنز کو جوڑنے کے کام پہ اور وہاں سے اگر کسی نے اس کو کھولا اور وہ پکڑا جائے تو اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق چیز ایک ہی ہے اس کی لوکیشن چینج ہوگی اس کی قیمت میں فرق آگیا اس کی حیثیت میں فرق آگیا اب سوچئے اس کے بعد ایک اور مثال میں نے سوچی ایک آدمی نے پلوٹ لیا ہے جناب دو لاکھ روپے کا پانچ سال پہلے پانچ سال بعد وہ بندے کو بتا رہا ہی ہے وہ میرے پلوٹ کی نا قیمت جو ہے وہ پانچ سال پہلے میں نے پانچ لاکھ کا لیا تھا اب پانچ کروڑ ہوگا انہوں نے کہا ابھی کیوں کیا ہو گیا کوئی تیل نکلا ہے سونا نکلا ہے پلوٹ تو پلوٹ ہی ہے پانچ لاکھ سے پانچ کروڑ کیسے ہوگی اس نے کہا جی بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے ڈبل روڈ گدری ہے میرا پلوٹ وہیں پڑا ہوئے میرے پلوٹ کی ایک سائیڈ پہ شادی لان بن گیا ہے ایک سائیڈ پہ پلازا بن گیا ہے شادی لان والے کہتے ہیں پانچ کروڑ لے لو یہ پلوٹ پلوٹ وہیں پڑا ہوئے دو لاکھ کی قیمت والا پلوٹ پانچ سال میں اس کے ارد گرد لوکیشن چینج ہوگا کچھ چیزیں ویلیویبل آ گئیں اس پہ محنت نہیں ہوئی اچھا ابھی محنت نہیں ہوئی اس پہ مزے کی بات ہے وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے جھاڑ چھنکار اور ابھی اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں بٹھ پڑے پڑے اس کی قیمت بڑھ جاتی کہ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ آپ کی ورد کو بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں دو مثالیں ہوگی ایک اور مثال دے دیتے ہیں اسی بات کی سپورٹ میں چار دوست بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی جو ایوریج انکم ہے پر مند وہ ہے پچاس ہزار ایک کی ہے ستر ہزار ایک کی ہے اسی ہزار اور ایک کی ہے ایک لاکھ روپیہ مہانہ ان کی انکم ہے یہ بنتے ہیں تین لاکھ چاروں دوستوں کی مہانہ انکم بنتی ہے تین لاکھ اور اگر آپ بیوریج نکالیں تو کوئی بتائے گا کتنی نکلیں سیونٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے تھانکیو سیونٹی فائیو تھاؤزن روپیز انکم ہے ایک بندے کی چار دوست بیٹھے ہیں ایک کی انکم ہے پچاس ایک کی ستر ایک کی اسی ایک کی ایک ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کی جگہ بل گیٹس آ کے بیٹھ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو ایوریج انکم کہاں سے کہاں چلی جائے اس نے کچھ نہیں کیا صرف اس کے سائیڈ پہ بندے چینج ہوگی ایک بندہ چینج ہوگی تو میٹر کرتی ہے یہ بات کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کی کمپنی کیسی ہے وہ آپ کو بلینئر بنا سکتی ہے یا آپ کو کنگلہ کک پتی بنا سکتی ہے یا لک پتی بنا سکتی ہے یا صرف پتی بنا سکتی ہے پتی بننے کے بعد پھر کک پتی بنتے ہیں یا لک پتی بنتے ہیں تو آنے والی ڈیسائیڈ کرے گی میں جن طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ویسے ہی میری فیلنگز آئیں گی ویسے ہی اگر وہ بلیسنگ آ رہی ہے اللہ کی تو مجھے بھی بلیسنگ میں سے حصہ ملے گا اور اگر کرس آ رہی ہے لعنت پڑ رہی ہے ان پر تو اس میں مجھے بھی حصہ ملے گا حدیث کا مفہوم بھی ہے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوہر کی یعنی اس پہ جائیں گے جہاں پہ بھٹی ہے اور چنگاریاں ہیں اور ہاتھ بھی کالے ہو سکتے ہیں اور چنگاریوں سے آپ کا دامن بھی جل سکتا ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں خریدیں گے ہاتھ کالے لے کر واپس نکلیں گے اور اگر آپ بہتر فروش کی دکان پہ جائیں گے پرفیوم والی شاپ پہ جائیں گے مفہوم ہے تو آپ نے پرفیوم نہیں بھی لینا تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی کیونکہ اس محول سے خوشبو لے کر آپ نکلیں گے تو ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہم خوشبو والے محول میں ہیں یا بدبو والے محول بس ویسے ہی آپ نے لوگوں کو ساتھ پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ سب سے پہلے ہم نے اپنے محول کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اورہ کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم یہ سارے مل کے کوشش کریں